ان کا بیٹا جو ہے اس کا روتنے ہوئے فون آیا ہے عمران خان صاحب کو کہ آزم سوارتی کو کل کیا پاکستان کے سینیٹرز جو ہیں وہ سارے بیزت پیدا ہوئے ہیں کیا پاکستان کے جو الیکٹڈ ایم این ای ایم پی ایز ہیں ان کی کوئی عزت نہیں ہے پاکست فارمر پرائیم منسٹر دل جھاڑے اس کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوتا ہے اس کا پرچہ درج نہیں ہو رہا پاکستان کے عوام کی کوئی عزت نہیں ہے پاکستان کے وزیراعظم کے دفتر کے ویڈیو آڈیو ٹی ایف جو ہیں وہ نکالی جاتی ہیں وہ دی جاتی ہیں جیسے وہ کوئی گھنٹہ گھر کا چوک ہے کیا پاکستان کے وزیراعظم کی آفیس کی کوئی عزت نہیں ہے ایف آئی آر میں بھی ہمیں تو کہا گیا کہ آپ وزیراعظم اور انٹیریر منسٹر پر تو پرچہ کر آ لیں جنرل صاحب کا نام نکال دیں تو ان کی تو پھر کوئی عزت نہ ہوئی کیا پاکستان میں آرٹیکل نائن اور چودہ جو ہے وہ صرف ان پاور فوڈ لوگوں کے لیے رہ گیا ہے باقی سارے لوگ پاکستان کے بیزت ہیں اور ان کی کوئی عزت نہیں ہے یہ وہ سوال ہے تو طریقہ انصاف پاکستان کے عوام کے سامنے پاکستان کے اداروں کے سامنے رکھنا چاہتی ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ انصاف یہ اور رول اف لوہ تب ہوگا جب طاقتور لوگ بھی قانون کو جواب دے ہوں گے آج وہ قانون کو جواب دے نہیں ہیں اور اگر آزم سواتی کو انصاف نہیں ملا اور اس نے آکے سخت بات کر دی آپ نے پھر اس کو گرفتار کر لیا اور ابھی ابھی ان کا بیٹا جو ہے اس کا روتے ہوئے فون آیا ہے عمران خان صاحب کو کہ آزم سواتی کو کل پولیس مقابلے میں قتل کروا دیا جائے گا ابھی ان کا بیٹا کہہ رہا ہے کہ اسے عدالت میں پیش نہ کریں ہمیاری اطلاع یہ ہے کہ اس کو کل گولی مروان دی جائے گی یہ ملک ہے یہ قسم کا نظام ہے جو یہاں پہ چل رہا ہے ایسا تو پاکستان میں پچھتر سال میں نہ کبھی کسی میں ہوا نہ سنا عمران خان سوال اٹھائے گا آپ اس کو گولیاں مروان دیں آزم سواتی سوال اٹھائے آپ اس کو گولی مروان دیں کوئی اور سوال اٹھائے آپ اس کو گولی مار دیں عرشت شریف سوال اٹھائے آپ اس کو شہید کر دیں یہ تو پاکستان ایسا تو کبھی نہیں سوچا تھا اور دیکھئے ہم نے پچیس مئی سے لے کے اب تک بڑے ظلم اور زیادیاں صحیح ہیں طریقہ انصاف نے ان کا مقابلہ کیا ہے اور ہمارا فیصلہ یہی ہے کہ ہم نے ان زیادیوں کا یہ جو ہوا ہے جو سب کچھ ان کا بھرپور مقابلہ کرنا ہے اور آپ اپنے ظلم میں اضافہ کرتے جائیں ہم اپنی ریزیسٹنس میں اضافہ کرتے جائیں گے اور دیکھ لیتے ہیں وہ کہے تمام عمر لڑ تو کوئی بھی نہیں سکتا تم بھی ٹھوپ جاؤ گے یہ فیصلہ ہمارا ہے اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس جرم ظلم کے آگے جھکنے والے نہیں نئی اداروں کی ڈسپنسیشن آئی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اس کے اوپر غور کریں پچھلے سات مہینے سے کی جو پولیسز ہے ان کا بوجھ آپ کی کمر کو دورہ کر رہا ہے اداروں کی کمر دوری ہو گئی ہے پچھلے سات مہینوں کی جو کاروائیاں ہیں ان سے یہ نواز شریف اور زرداری کے ساسی لاشے اٹھا کے جو ہماری اسچابلشمنٹ اٹھا ہو کے پھر رہی ہے یہ آپ کے وزن اٹھا نہیں سکرے پاکستان کے حوام آپ کے اوپر یہ توقع رکھتے ہیں اس پولیسی کو بدلہ جائے گا اور ہم آگے بڑھیں گے ہم نے بارال بیسہ کیا ہے عاظم سواتی صاحب کے معاملہ کے اوپر بھرپور احتجاج جو ہے وہ کیا جائے گا انشاءاللہ جمعہ رات کو لاہور ریجسٹری کے باہر ایک بہت بڑا خواتین کا اور بچوں کا احتجاج جو ہے وہ ہوگا اور سپرین کورٹ کی کانشنس کو ہم آواز دینے کی کوشش کریں گے کہ وہ ان معاملات کے اوپر دیکھیں اور جائزہ لیں اور جمعہ کو انشاءاللہ جو پاکستان کے بکلہ ہیں وہ ڈی چوک میں یہ بہت بڑا کنونشن کنکورٹ کے سامنے اور اس پہ ہم ان معاملات کو دیکھے آئیں گے اور اس طرح سے جو تحریک انصاف کی لیڈرشپ ہے وہ ایک برپور طریقے سے عاظم سواتی کے خاندان کے پیچھے کھڑی ہوگی ان کے ساتھ کھڑی ہوگی اور انشاءاللہ ان معاملات کو آگے بڑھائیں گے اس کے بعد آج تحریک انصاف کی قیادت نے ان لاکھوں لوگوں کا شکریہ ادا کیا جو راولپنڈی میں طریق انصاف کے جلسے بھی آئے ہم انتہائی شکر گزار ہیں پورے پاکستان سے جس طرح سے لوگوں نے اتنا بڑا اجتماع کیا اور اتنا بڑا اجتماع ہوا کہ جلسے کے بعد بھی لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ نہیں پہنچ سکے کیونکہ میلوں میں جو ہمارے سڑکیں کی وہ بانتی وہ وہاں پہ نہیں پہنچ سکے کہ ان کا ہم بڑا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں تحریک انصاف کی ڈیڈرشپ جو ہے پاکستان کی عوان کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہے جس محبت کا اظہار انہوں نے عمران خان کے ساتھ کیا جس محبت کا اظہار انہوں نے تحریک انصاف کے ساتھ کیا اسی جلسے میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہم اعلان کر چکے ہیں کہ ہم صوبائی اسمبلیوں سے باہر آ رہے ہیں اور دونوں صوبائی اسمبلیاں پنجاب اور خیبر پختونخواہ کی اسمبلی تحضیل کرنے کے فیصلے کی توسیق کر دی گئی ہے آج عمران خان کی محمود خان صاحب سے ملاقات ہو گئی ہے خیبر پختونخواہ کے وزیراعالہ سے کل چودری پرویز علائی صاحب سے ملاقات ہو گی آج ہی پارلیمانی بورڈز جو ہیں ان کی تشکیل دی جا رہی ہے اور ٹکٹ کے لیے جو پروسس ہے وہ شروع کیا جا رہا ہے پنجاب کی وزیراعالہ جو ہیں وہ کل ملیں گے عمران خان صاحب سے جمعے کے دن پنجاب کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلالیا گیا ہے اور ہفتے کو خیبر پختونخواہ کی اجلاس جو ہے وہ بلالیا گیا ہے اور ان دونوں اجلاسوں کے بعد یہ اسمبلیاں تحلیل کر دی جائیں گے اس کے بعد جو سندھ اور بلوچستان سے ہمارے تمام ارہکین جو ہیں وہ اپنے صیفے جمع کر رہیں گے اور ایک بار پھر ہم سپیکر قومی اسمبلی کو بھی اپروچ کر رہے ہیں اور ہم ان سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو امنیز کے ریزگنیشنز ہیں جو اب تک آپ نے ایکسپٹ نہیں کیے وہ بھی ایکسپٹ جو ہیں وہ کیے جائیں اور انشاءاللہ اس کے نتیجے میں ملک میں پانچ سو ستاون پانچ سو ستا سٹھ بلوچستان اور سندھ کے جو ممران ہیں ان کے سلیبوں کے بعد پانچ سو ستا سٹھ اسی طرح سے جو ہے وہ خالی ہو جائیں گی اور ان کے اوپر الیکشنز ہوں گے اور اسی طریقے سے جو انٹیرم گورنمنٹ بنانے کے لیے جو نوے دن کے اندر پنجاب میں الیکشن ہونے ہیں اور نوے دن کے اندر خیبر مختونخواہ میں الیکشن ہونے ہیں اس کے لیے پروسس کا آغاز جو ہے وہ کیا جائے گا اور اپوزیشن کو دعوت دی جائے گی کہ وہ بھی اپنے نام جو ہیں وہ بھجوائیں تاکہ ہم اس کے مطابق آگے چل سکیں اسی طریقے سے الیکشنز کا جہاں تک تعلق ہے ہم سمجھتے یہ ہیں کہ اب بھی وقت ہے وزیراعظم شہباز شریف اور پی ایم ایل این اور پی ڈی ایم کے حکابرین گوھر کریں ہم اب بھی چاہتے یہی ہیں کہ پورے ملک میں قومی الیکشن کی طرف بڑھا جائیں الیکشن اگر قومی الیکشن کچھ مہینے بعد بھی ہو پی ٹی آئی کی صحت پر فرق نہیں پڑھا ہمیں الیکشن سات مہینے بعد آٹھ مہینے بعد بھی پی ٹی آئی الیکشن گیتے گی لیکن ملک کی جو اس وقت معاشی حالت ہے وہ اس قدر دگرگوھ ملک کی معاشی حالت اس وقت اتنی بری ہے کہ وہ سات آٹھ مہینے اس پورٹیکل انسٹیبیلٹی کو اس عدم سیاسی عدم اس تحقام کو لے کے نہیں چل سکتے لہٰذا آپ جنرل الیکشنز کا اعلان کریں قومی اسمبلی کو بھی تحلیل کریں لیکن اگر آپ قومی اسمبلی کو تحلیل نہیں کرتے تو ہماری جہاں جہاں پہ حکومت ہے ہم انہوں اسمبلیوں کو تحلیل کر رہے ہیں یہ عمران خان کے اس کانفروڈنس کا اس اعتماد کا مظہر ہے یہ فیصلہ